السلام علیکم سٹوڈنٹس آپ لوگ جب کہیں آتے جاتے ہیں یا سکول جاتے ہیں تو آپ لوگ کس چیز میں جاتے ہیں وین میں جاتے ہیں گھار میں جاتے ہیں سوزوکی میں جاتے ہیں اور بائیک پہ جاتے ہیں گوڈ بائیک سکل پہ جاتے ہیں ایکسلنٹ اور ہاں جنچی میں جاتے ہیں اور ییس کچھ بچے جو ہے وہ بائی فٹ آتے ہیں پیدل آتے ہیں جن کے گھر قریب ہوتے ہیں اکی سٹوڈنٹس آپ لوگ آتے جاتے جن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جن گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں دیٹ آر کال ٹرانسپورٹ دیٹ آر کال ٹرانسپورٹ 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 mean آمد و رف ٹھیک ہے آمد و رف ٹھیک ہے آنے جانے کیلئے ہم جو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں دیٹ آر کال ٹرانسپورٹ 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 آج ہم ٹرانسپورٹ کے بارے میں پڑھیں گے ٹرانسپورٹ جو ویلز پہ چلتی ہیں جو پہیوں پہ چلتی ہیں دیٹ آر کال وکلز گاڑیاں ہیلپ آس ٹرانسپورٹ ہمیں مدد دیتی ہے to go جانے میں from one place to another ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں ہماری مدد کرتی ہے کون کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ویکلز کرتے ہیں گاڑیاں کرتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ سکول جو ہے جانا چاہتے ہیں اور آپ کا گھر جو ہے سکول سے بہت دور ہے اور آپ لوگ بائی فوٹ چلیں ٹھیک ہے پیدل چلیں تو آپ کے لئے مشکل ہوگا نا سکول ٹائم پہ پہنچنا ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم ٹرانسپورٹ کا use کریں گے ٹرانسپورٹ استعمال کریں گے ویکلز استعمال کریں گے ٹھیک ہے اسی کے مدد سے ہم پھر سکول آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہمیں کہیں اور جانا ہوتا ہے تو ہم ویکلز کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں some are fast اب اس میں جو ہے کچھ ویکلز کچھ ویکلز جو ہے وہ بہت زیادہ fast چلتے ہیں تیز چلتے ہیں like car ٹھیک ہے motorcycle اور aeroplane yes train بہت زیادہ fast چلتے ہیں تیز چلتے ہیں and some are slow اور کچھ جو ہے وہ آہستہ چلتے ہیں slow چلتے ہیں like bicycle ٹھیک ہے اس طرح جو ہے وہ بس car کے مقابلے میں slow جاتی ہے ٹھیک ہے اور yes bullet cart وہ بھی slow جاتا ہے okay most of these wickles have wheels اس میں سے زیادہ تر wickles کی گاڑیوں کے wheels ہوتے ہیں پئیے ہوتے ہیں جس طرح انسان اپنے دونوں پاؤں سے چلتے ہیں تو wickles کو بھی چلانے کیلئے ان کے پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے وہ پاؤں کیا کہلاتے ہیں wheels کہلاتے ہیں پئیے ہمارے پاس اور بھی عام دورفت کے ضرائے ہیں ہم صرف سائیکل بس موٹر سائیکل یوز نہیں کرتے بلکہ ہم اور بھی جو ہے وہ وickles یوز کرتے ہیں ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں سم کین فلائے ان میں سے کچھ اڑ سکتے ہیں اور کچھ جو ہے پانی کی اوپر چل سکتے ہیں حرکت کرتے ہیں ٹھیک سٹوڈنٹ there are three type of transport three type of transport let discuss it one by one okay سٹوڈنٹ there are three types of transport transport کے جو ہوتے ہیں وہ three types ہوتے ہیں number first is by road number second is by air and number third is by water how many types of transport three types of transport by road by air and by water number one by road number second by air number third by water okay number one by road ڈیک اب جو road پہ جو چلتے ہیں transport وہ کون کون سے ہیں بس ہے کار ہے ٹرک ہے بائس کل ہے ٹرین ہے بائک ہے ٹھیک اس کے علاوہ رکشہ ہے اور کیا ہے سکوٹر ہے ٹھیک یہ سارے کے سارے by road transport ہے ٹھیک جو road پہ چلتے ہیں اچھا train کی الگ سی tracks ہوتی ہیں پٹری ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ بھی زمین پہ ہی بچی ہوتی ہے تو اس لئے ہم train کو by road کی category میں ڈالتے ہیں ٹھیک number one is by road اب by road پہ کون کون سے transport چلتے ہیں bus car truck bicycle train etc وغیرہ وغیرہ ٹھیک اور بھی ہے بہت سارے okay number second is by air جو اوپر ہوا میں transport چلتے ہیں ٹھیک ہے اب تو بس air میں نہیں چل سکتی نہ car چل سکتے ہیں نہ truck چل سکتے ہیں بلکہ air کے اپنی کون کون سے ہیں ایرو پلین ہیلی کاپٹر جیٹ ایک سیک ٹھیک جس طرح اگر ہم کراچی جانا چاہتے ہیں مرجنسی میں لاہور جانا چاہتے ہیں اور ہمیں توڑی سی ٹائم میں پہنچ نہ ہے تو پھر ہم by road نہیں جا سکتے ہم by air use کرتے ہیں ایرو پلین by water جو پانی کی اوپر ٹرانسپورٹ چلتی ہیں that are ships boards and canos ٹھیک ہے canos mean چھوٹی کشتی ہوتی ہے جس میں صرف ایک بندہ یا دو بندے بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک لمبی سی کشتی ہوتی ہے جس میں ایک یا دو بندے بیٹھ سکتے ہیں اس زیادہ نہیں that is called cano ٹھیک ہے by water ships boards and cano now let repeat this transport three types of transport number one by road number second by air number third by water by road bus car truck bicycle train etc by air aeroplane helicopter jet etc okay by water ship boats canals right these are three type of transport so look at here some can fly اس میں سے کچھ اڑ سکتے ہیں and some move over water اور کچھ پانی کی اوپر تیار سکتے ہیں حرکت کر سکتے ہیں چلتے ہیں look look here a bus a bicycle an aeroplane a train a bull cart ٹھیک ہے bull cart بھی transport میں ہی آتا ہے کیونکہ اس میں ایک بندہ بیٹا ہوتا ہے اور اس میں چیزیں لاتا لے جاتا ہے اور اس کی بھی wheels ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے یہ بھی transport ہی کا part ہے اوکے انم ان یاسر یاسر انم go to school by bus ٹھیک ہے جیسے کی start میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ لوگ سکول آتے ہیں by bus کچھ آتے ہیں by when کچھ آتے ہیں by car کچھ آتے ہیں by foot پیدل آتے ہیں اور کچھ bicycle آتے ہیں right سو یاسر ان انم go to school by bus وہ بس کے ذریعے school جاتے ہیں Mr. Ali drives Mr. Ali جو ہے وہ گاڑی drive کرتا ہے Mrs. Ali to work in a car اور Mrs. Ali دونوں جو ہے اپنے کام کے لیے گاڑی میں جاتے ہیں ٹھیک ہے here is an important point the fastest trains can reach speeds over 300 kilometers per hour جو سب سے تیسترین trains ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی speed کیا ہوتی ہے 300 kilometers per hour ایک گھنٹے میں اس کی کتنی speed ہوتی ہے ایک گھنٹے میں تقریبا 300 km کی speed سے وہ جاتے ہیں اور آپ کو بتا ہے سب سے جو fastest train ہوتا ہے وہ bullet train ٹھیک جو سب سے fastest train ہے that is called bullet train ٹھیک now let's start read again transport 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 vehicles not vehicles ٹھیک vehicles 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 help us to go from one place to another vehicles help us to go from one place to another some are fast and some are slow some are fast and some are slow some are fast and some are slow اب in vehicles میں ٹھیک کچھ تیز ہوتے ہیں کچھ slow ہوتے ہیں and why are vehicles important for us vehicles help us to go from one place to another ٹھیک vehicles جو ہماری مدد کرتی ہیں ایک جگہ سی دوسری جگہ جانے میں ٹھیک اس لئے یہ ہماری لئے important ہے some are fast and some are slow most of these vehicles have wheels ٹھیک wheels mean پہیے ان سب گاڑیوں کے سیاد گاڑیوں کے پہیے ہوتے ہیں there are other means of transport to some can fly آپ کچھ transport جو ہے وہ flying کر سکتے ہیں and some move over water اور کچھ transport جو ہے وہ پانی کی اوپر چل سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ there are three types of transport number one by road number two by air number three by water there are three types of transport number one by road number two by air number three by water right okay yasir and anam go to school by bus yasir and anam go to school by bus mr ali ali drives mrs ali to work go to work in a car okay mrs ali drives mr ali drives and mrs ali go to work in a car they go to their office by car okay anam yasir go to school by bus and mr and mrs ali go to work by car right okay not on the homework do reading of page 56 on book and also do the drilling of difficult words like wickles 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 wheels 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 means means transport transport move move over 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 by by drives 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 bull cart bull cart okay bull cart okay now note on homework again do reading of page 56 on book thank you